سلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیدوان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دعا رومیت کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں ہمیشہ خوش رہیں سورہ اعلی عمران کا ترجمہ ہم روزانہ کرتے ہیں آج ہم آیت نمبر 50 سے سٹارٹ لیں گے اس سے پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ پاک نے انہیں موجزات دے کر بھیجا کہ وہ میں تمہارے لئے پرندے کی شکل کی طرح مرتی کا پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اب اور کیا مزید گفتگو ہوئی کیا بات ہوئی اپنے آج کے سبق میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ وحبان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محر باہان نہائیت رحم کرنے والا ہے بے شک وہی غفور الرحیم ہے وہی مالک الملک ہے وہی اول وہی آخر وہی تاہا وہی فرکا اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں ان وَمُسَدِّكَ اللِّمَةِ اور میں وَا اور مُسَدِّكَ اللِّمَةِ تَصْدِيقَ کرتا ہوں لِمَا بَيْنَا درمیانِ اس کے یَدَيَّا مِنَتْ تَوْرَاتِ جو آپ کے سامنے ہے اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے وَا اور لِعُهِلَّةِ تَاکِ حَلَال کرسکون لَكُمْ تمہارے لئے بَعْذَ اللَّذِي بَعْذَا اُن چیزوں کو خُرِّمَا جو حرام ہیں عَلَيْكُمْ تُم پر اور میں اس لئے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں وَجِئْتُكُمْ بِعَيَاتِمْ بِعَبِّكُمْ اور میں تمہارے سامنے تمہارے رب کی نشانی لائیا ہوں وَجِئْتُكُمْ اور میں لائیا ہوں بِعَيَاتِ نشانی مِرْغَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے فَتَّقُ اللَّهَ پَسْ دَرُوَ اللَّهَ سَي وَعَاتِعُونَ اور اسی میری فرما برداری کرو اس لئے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو اب اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اسے مراج یعنی کہ وہ چیزیں یہاں تو ہم لے سکتے ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی یا پھر وہ چیزیں جو ان کے علماء نے ان پر حرام کر رکھی تھی اللہ کا حکم نہیں تھا یہ چیز منشن ہے تفسیر القرطبی میں یا ایسی چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو انہوں نے آپس کے جھگڑوں کے نتیجے میں غلط طور پر حرام کر دی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا عزالہ کر کے انہیں حلال کرا دیا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ رَبِّ میرا رب ہے وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے فابدوہو پر اسی کی عبادت کرو یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو حاضر یہ ثرات و مستقیم سیدھا راستہ ہے بے شک یہی سیدھا راستہ ہے یعنی میرا اور تمہارا خالی کو پروش کرنے والا اللہ ہی ہے لہذا جب خالی اور مربی وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے تم صرف اسی کی عبادت کرو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے جو انہوں نے پنگوڑے میں کی تھی فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَىٰ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے مِنْهُمُ الْكُفْرَ کُفْرَ کو قَالَا قَحَا مَنْ آنسَارِ کون مددگار ہوگا اللہ کے لئے تو کہنے لگے کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے قَالَ الْحَوَارِيُّنَ قَحَا حَوَارِيُّنَ نَحْنُ هَمْ آنسَارُ اللَّهِ مددگار ہیں ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَشْحَدْ اور دواہ دیتے ہیں بِأَنَّا مُسْلِمُون کہ ہم اور آپ دواہ رہیے کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں تابدار ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے آنزلتا جو تُو نے نازل کیا وَاتَّبَعْنَا عورت ہم نے اتباہ کیا پیروی کی رسولہ رسول کی اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی فَقْتُ بْنَمَا شَاهِدِينَ پس تُو ہمیں گواہوں میں شامل کر لے پس تُو ہمیں گواہوں میں لکھ لے وَمَا کرو وَمَا کرُ اللَّهُ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی وَاللَّهُ وَرَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے اب یہاں بات کی جا رہی ہے یعنی ایسی گہری سازشیں اور مشکوک حرکتیں جو کفر یعنی حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے انکار پر مبنی تھی جب حضرت عیسیٰ نے یہ محسوس کیا تو وہ کہنے لگے کہ کون ہے اللہ کی رحمی میرا مددگار تو ان کے حوالیوں نے ساتھی انہیں بتایا فرمایا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اب بہت سے نبیوں نے ایک اور چیز جو یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اصباب کے مطابق جو تھی اپنی قوم کے جو مثلا باشعور لوگ ہیں ان سے مدد طلب کی جس طرح کہ ہمارے پیارے نبی نے بھی ابتدا میں کی کہ جب قرآش کو دعوت عام دی قرآش جو تھے اللہ کی رحمی تبلیغ کی رکاوٹ بنے ہوئے تھے تو آپ موسمِ حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر امادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکیں جس پر انصار نے لبیق کہا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے قابل حج حجرت اور بعد حجرت مدد کی اسی طرح یعنی انصار مدینہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مدد طلب فرمائی یہ وہ مدد نہیں ہے جو مفوقل اسباب طریقے سے طلب کی جاتی ہے کیونکہ وہ تو شرک ہے ٹھیک ہے اور ہر نبی جو ہے وہ شرک صد باپ کے لئے ہی آتا رہا ہے اس لئے آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا ان سے کہا کہا کہ من انصار اللہ سے استضلال کرتے ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِهِ رَاجِنْ اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت نصیف فرمائے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا ان سے کہا کہ کون میرا اللہ کی راہ میں ساتھ دے گا تو ہواری جو تھے وہ سب جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سب اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں اب الہواریون ہواریون کی جمع ہے اس کے معنی کیا ہے انصار کے یعنی مددگار اور جس طرح کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّنْ هَوَارِيَنْ وَحَوَارِيَنْ هَوَارِيَنْ زُبَیر صحیح بخاری حدیث نمبر دو ایٹ فورٹی سیکس میں یعنی ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے اور مددگار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اب ایک اور بات جو اس میں آیت میں بیان کی جاری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ جو تھا وہ رومیوں کے ذین نقی تھا یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھر دیئے کہ یہ نعوذ باللہ بغیر باب کے اور فساد دیوا ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باشا کو جو تھا ورغلا دیا حکمران نے ان کے منطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کے لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو انہوں نے سولی پر لٹکا دیا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی مقر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں اور اس مائنی میں یہاں اللہ تعالیٰ کو خیر الماکرین کہا گیا ہے گویا مکر جو ہے وہ سیئن برا بھی ہو سکتا ہے اگر غلط مقصد کے لیے ہوں اور خیر اچھا بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لیے پڑھنے میں بتانے میں غلطی کو تاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہی نایارت میں خود بھی قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں بچوں کو بھی تلاوت کا سمجھ کر پڑھنے کا عادی بنائیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے ہر ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائیں اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں ہمیں ہر وہ برائی سے ہر اس گناہ سے ہر اس شر سے محفوظ رکھے جس سے ہمارے پیارے نبی نے پناہ مانگی جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھی گا وَاقِرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِي اَمَانِ اللَّهِ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ